دیکھیں یہاں پہ ابھی ہم لوگ جانیں گے ایدر اور بھرسیز نائیدر نور کے بارے میں بہت ہی امپورٹین کنسیپٹ ہے جو آپ کو اس پہ ریلیٹیڈ کوسن آپ کے ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایدر کا فنسن جو کس طریقہ سے کام کرے گا تو ایدر اپنی لئے کنجنسن اور کا چناؤ کرتا ہے اور ایدر کے بعد جو اور ہے اور کے بعد جو سبجیک نمبر ٹو ہے اس سبجیک نمبر ٹو کے ایک آگے کے فنسن کام کرتے ہیں جیسے کی سبجیک نمبر ٹو اگر سنگلورٹ سبجیکٹ ہوا سنگلورٹ واب لے گا پورل سبجیکٹ ہوا پورل واب کا چناؤ کرے گا اور یہ سبجیک نمبر ٹو کے ایک آگے پوسیسیو ایڈ 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 ایکٹیو کا پریوک کرنا ہوتا ہے جس کے بعد ایک ناؤن کی جیورت پڑتا ہے جیسے کی کوسن ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں کہ ایڈ 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 ہز یا ہڈ یا ہڈ یا مائی ورگ تو اس میں دیکھیں یہ جو ہے ایڈ 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 کی بات کریں تو ایڈ ا در اپنے لیے آر کا چناؤں کی ہے جو خندیائن کی وجہ ناؤن کیا اب اor کے بعد جو آئیں ہے ای کے کولنگ ہم یہاں پہ ہر کا پریو کریں گے اب آئی کے ایک کوڑنگ پوسیسی بیڈیاکٹیو می کا پڑیو ہوگا نہ کہ ہی جہر کا پڑیو ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر نائیدر کی بات کریں تو نائیدر اپنی لئے کنجن سے نور لے گا اور نور کے بعد جو سبجیکٹ نومر 2 ہے اسی کے ایک کوڑنگ آگے کے فنسن کام کریں گے تو سبجیکٹ نومر 2 اگر سنگلر سبجیکٹ ہوا تو سنگلر بھب آگے پورل سبجیکٹ ہوا تو پورل بھب کا پڑیو کریں گے اور یہ سبجکٹ نمبر ٹو کے اکورڈنگ ہی آگے پوسیسیو ایڈیجیکٹیو کا پریوک کریں گے جس کے بعد ناؤن کی ایک جہورت پڑتا ہے جیسے کہ یہاں پہ کوسٹن کی بات کریں تو نائیدر ہی نور یو ہیز یا ہیب ڈان می یا یور ورک تو یہاں پہ آپ دیکھ پڑا ہے کہ نائیدر کے بعد جو نور ہے نور کی اکورڈنگ جو ہے آگے جو ہے یو کے اکورڈنگ ہیب کا پریوک کریں گے اور آگے بات کریں یہاں پہ پر ناؤن کی تو پوسیسیو ایڈیجیکٹیو یہاں پہ آئے گا جس کے بعد ناؤن کی پریوک کر رہا ہوگا یہ آپ کا ڈیفرینٹ ہوتا ہے آئیدر اور نائیدر نور کے بارے میں تو اس طرح کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور اسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا مدھولیں ملتے ہیں اکلے ویڈیو میں